ہلو فرنڈس ہلو ایری ون آج پھر سے نئے ویڈیو اور ایک لائف کی پھر سے بھی اس چیز جس پہ ہم لوگ چرچہ کریں گے تو چرچہ کو ویڈیو کو آگے بڑھا ہے اس سے پہلے بتا دے کہ جن لوگوں نے سبکرائب کیا ہوا ہے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ کے لائک کے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہو جن لوگوں نے سبکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ لوگ لائک کریے کمنٹ کریے سبکرائب کریے جس سے آپ لوگوں کو اس طریقے کے لائک سے موٹویشنل اور ایجوکیسن سے لیٹر جو ویڈیوز ہیں وہاں آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں تو آج یہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا بسائش اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز فرنڈس اگر یہ دیکھی جائے بھلے ہی آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہو آپ کے اندر ہارڈ ورکنگ نیچر ہے آپ کے اندر ڈیڈیکیسن ہے لیکن اگر اسی ورکو آپ پورے سمرپڑ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے مہنتی ہیں دو چار دن مہنت کیا اس کے بعد چھوڑ دیا آپ کے اندر مائنڈ بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ پوری طریقے سے اس پر فوکس نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیں گی سب سے بڑا پوائیزن ہوتا ہے تو جو آج کا بسائے ہے جس پر آج چرچہ کرنا چاہے رہے ہیں وہ بسائے ہوتی ہے جو بسائے آج کا ہے آدمی کی لگن دیکھیں کسی بھی چیز کی یہ بہت ضرور چیز ہوتی ہے اس کام کی لگن ہونی چاہیے اس کام کی بھونک ہونی چاہیے لگن کب دوسرے ورس میں کہہ سکتے ہیں اس کام کی بھونک ہونی چاہیے کیونکہ یہ بات تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریے چلے کسی کے لئے ساری چیزیں فیور میں ہوں بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ الگ ہے ٹھیک ہے ہم مہنتی ہیں ٹیلنٹ ہے پوری لگن ہے سب کچھ ہے لیکن جو پریشتتیاں ہماری ہوتی ہو ہمیشہ ہمارے فیور میں نہیں ہوتی ہیں اگینسٹ بھی ہو سکتی ہیں کبھی نارمل سی اگینسٹ ہوں گی ایک نارمل بپریت پریشتتیاں ہوں گی کبھی زیادہ بپریت ہوں گی یا اس ور کو نہیں کر پا رہے ہیں پھر بھی ہمیں اگر اس ور کی لگن ہے پورا سمر پر اس کے پرتی ہے پوری لگن نشتھا جس کو ہم کہہ سکتے اگر ہے تو ہر بادہوں کو پات کر کے اس ور کو ہم کریں گے ہی کریں گے ابھی پچھلے کے پچھلے سال میں اگر جن لوگ تھوڑا انٹریسٹ سکتے ہیں انہوں دیکھا ہوگا کہ دو بلائنڈ ایک جینس تھا ایک لیڈیز تھی ایک ساتھ ایک IPS ہوا تھا ایک IES ہوا تھا دونوں بلائنڈ تھے تو سوچیں کتنی بڑی چیز ہوتے جس کو لوگ اگر ٹیلنٹیڈ ہیں مہنتی ہیں ساری چیزیں ہیں اس کے بعد جو دیکھ سب سے بڑا کمٹیسن انڈیا کا اس کے بوجود لوگ بیٹ نہیں کر پاتے وہ بلائنڈ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اس کے بوجود انہوں نے اس کمٹیسن کو بیٹ کیا ابھی آج ویڈیو بنا رہا ہے بھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے ایک لیڈیز کا ٹی بی میں آ رہا تھا کہ اس نے 1500 سے ایک بجنس روک کیا اور آج وہ ڈھائی کروڑ کا ٹرن ور ان کا ہے پچھلے ساتھ آٹھ سال میں تو یہ چیزیں سوچیں اس نے اگر 1500 سے کوئی بیجنس روک کیا ہے آج وہ ڈھائی کروڑ کے ٹرن ور پہ پہنچا ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سیدھے سرو کر دیں گے وہ ایسے پہنچ جائے گا ساری چیزیں آپ کے فیور میں نہیں ہوں گی اس چیز کے لیے ور کرنا کس طریقے سے ور کرنا لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہوگی اور ان سب کے بوجود کتنی ساری پریسانی آئی ہوں گی کتنی ساری دکتیں آئی ہوں گی اس چیز کو فیس کرنا اور اس کے بوجود آج وہاں پہ جا کر کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا تو یہ ساری چیزیں کیا سو کرتیں اس کام کے پرد کتنی لگن کتنا سمرپن رہا ہوگا جس نے 1500 کے بیجنس کو آج دھائی کروڑ کا ٹرن ور بنایا ہے کتنے بھی آپ یوٹیوبر کو لیکھ لیجے جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر ہیں ایسا نہیں ہے کہ جن کے آج لاکھوں میں کروڑوں میں بھی اچھاتے ہیں جب انہوں نے چینل شروع کیا ہوگا تو پہلے ہی ویڈیو ڈالا ہوگا دھائی کروڑ بھی آگئے ہوں گے ایسا نہیں ہے انہوں نے بھی پوری لگن کے ساتھ ہمت نہ ہارنا ایک یوٹیوبر کو آپ سبی لوگ جانتے ہوں گے جو کہ انڈیا کے دوسرے تیسے نمبر پہ مستر انڈیا ہائکر کر کے ہیں اس کا ایک بار ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے اس نے بتایا ہوا تھا کہ جب شروعات میں اس نے آتے قریب پانچ سال پہلے شروع کیا ہوا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ شروعات میں نہ تو اس کے ویڈیو ڈالا ہوتے تھے نہ وہ کوالٹی ہوتی تھی اگر اس نے سویرے لگا دیا تو پتا چلے رات دس ویتہ کوئی ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن پہ آ جائے تو بڑی بات ہے کیونکہ تب ڈاٹا ٹو جی خریجی چلتے تھے دس پندہ کے بی کی سپیڈ ہوا کرتی تھی تو آٹھ 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 دس دس بارے بارے گھنٹے کبھی تو اس نے بتایا کہیں اگر سرور ڈاؤن ہو گیا دو تین دن ویڈیو ڈالا ہونے میں لگ جاتے تھے اور کسی ویڈیو میں اسٹارٹنگ میں اس نے بتایا کہ سو بیوز مشکل ہوا کرتے تھے اس کی آج پوزیشن یہ ہے کہ جو بندے کی اگر ہم نے کئی ویڈیو اس کے دیکھے ہوئے ہیں تو پتا چلے آٹھ سے دس گھنٹے میں کئی ملین بیوز اس کے ہو جاتے ہیں لوگوں کو ایک ایڈکسن ہوتا ہے کہ مسٹر انڈین ایکر کا جو ویڈیو آئے گا تو اس کو دیکھیں گے تو جس نے بھی ایک جیرو سے کوئی بھی ورک شروع ہوتا ہے جیرو سے ٹاپ پہ پہنچنا جیرو سے کسی بھی ٹاپ لیبل پہ پہنچنا تو وہ محنت ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک لگن ہونی چاہے جب آپ کے اندر ایک سچی لگن ہوگی تو آپ ہر بادھاؤں کو پار کرتے چلے جائیں گے پھر آپ کے کوئی بھی عبادہ آپ کے مارگ میں رکاوٹ نہیں بنے گی کیونکہ نارمل طریقے سے آپ دیکھیں کوئی بھی ورک کریے تو پچیس طریقے کی دکتیں آپ کے سامنے آتی ہیں اگر آپ ان دکتوں کو نہیں پار کر پائیں گے تو پھر اس قدر آپ کہاں سے سمر پڑھ لائیں گے کہاں سے آپ محنت کریں گے کہاں سے ساری چیزیں آپ جنریٹ کریں گے لیکن ان سب چیزوں کو جو پار کرنے والے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر اس کے پرت لگن ہے اگر آپ ہر حال میں اس ورک کو کرنا چاہے رہیں تو آپ کسی بھی بادہ کو پاس کر جائیں گے ہو سکتا آپ کی پرستیتیاں اس کے اب بھی پریتھ ہوں بوورک آپ نہ کر پا رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ پڑھائی کے پھیلڈ کی ہوں کھیل کے ہوں چاہے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا ایک یوٹیوبر کی ہوں آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے کی پڑھائی یا جس بھی پھیلڈ پہ آپ ہیں کتنی ادھر سمجھتے ہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے اندر ایک سچی لگن ہے تو آپ ان بادہوں کو پار کر کے آپ اس کے پرتیک سمرپن محنت کی بھونہ جرور سے جرور بنائے رکھیں گے اگر آپ کے اندر ایک سچی لگن ہے تو ایک نئے ایک دن آپ اس سفلتہ کے بلندیوں کو چھوے ہی چھویں گے تب آپ کے مارک میں کوئی بھی بادہ کوئی بھی رکاوٹ آپ کے مارک کو وہاں پہ پہنچنے سے نہیں روک پائے گی کیونکہ چاہے جیسی سمجھتے ہوگی آپ کی لگن اس سمجھتے ہوگی اس بادہ کو پار کر کے آگے نکل ہی نکل جائے گی تھنکو